تو ان سے اظہاری ایک جہتی کے لیے کوئی بھی ریلی نکالے کوئی ایکٹیوٹی کرے ہم جو ہے وہ لاہور میں اس کو یادگار کہتے ہیں پارکنگ کے لیے بھی سہولت فراہم کی جائے ہمارا جلسہ ہوگا یہ یہ انتظامات ہمیں کرنے میاں صاحب یہاں پہنچیں گے جلسہ کریں گے اس کے حد میاں صاحب دو راتیں گزاریں گے پھر اسلام آباد جائیں گے اور میاں صاحب اسلام جاگے گئیں گے جنب اسلام آباد ہائی گوڑ نے کہا گرفتاری ہے قانونی اور سپریم گوڑ نے کہا گرفتاری ہے غیر قانونی good to see you میں آپ سرس کروں کہ پانچ سو ایمل کی بوتل میں انیس لیٹر پانی ڈالا جائے گا بڑا فیصلہ آ گیا پی ٹی آئی نہیں تو اور کوئی جماعت بھی نہیں اور حکومت کو فلسطینیوں کے لیے جون کے حق میں ریلی نکالی جاری ہے وہ نامنظور کیوں ہے دیکھئے بڑا ہی کوئی عجیب کام کیا یہ جو اسلام آباد میں اور پشاور میں کیا گیا ہے لیکن خیر پشاور میں پھر بھی سین یہ ہوا کہ لوگ نکلے اور لوگوں نے نکل کی موٹر سائیکلوں کی چھوٹی چھوٹی ریلیوں اور ٹولیوں کی شکل میں پریس کلپ پہنچے خود پہنچے اور وہاں پر پھر جس طرح کے ایسے موقعوں پر روایتی سین ہوتے ہیں وہ ہوئے چار بجے کا وقتی آگئے تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور چار بجے کے بعد اس کی کچھ دیر بعد تک وہاں سین رہا اور انتظامیہ جو ہے وہ پوری طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو روکنے کے لیے ہمیں تیار نظر آئی یہ تیاری اپنے پہلے بھی دیکھئے اس پر آگے جا کے بات کریں گے جو اسلام آباد ہے وہاں پر بھی اب یہ ریلی فلسطینیوں کے حق میں ان سے اظہار ایک جہتی کی ریلی ہے یہ ان کی پی ٹی آئی یا سیاست سے متعلق ریلی نہیں ہے اور جو حالات ہیں فلسطین کے اس پر اس وقت پوری قوم خون کے آسور ہو رہی ہے پوری امت مسلمہ خون کے آسور ہو رہی ہے تو ان سے اظہار ایک جہتی کیلئے کوئی بھی ریلی نکالے کوئی ایکٹیویٹی کرے لیکن ہمارے ہاں وہ بین جو فرانس میں ہے وہ بین جو جرونی میں ہے کہ آپ فلسطینیوں کے حق میں بات نہیں کریں گے وہ بین ہم نے اسلام آباد میں شہر اقتدار میں دیکھا وہ بین ہم نے پشاور میں دیکھا تو کوئی بہت ہی فضول کام کیا اور لاجک بھی بڑی فضول اس کی دی گئی لیکن بہرحال ایک سین کریئٹ ہو گیا یہ زیادہ برا ہوا اور یہ ہمارے ہاں پہلے بھی ہوا ہے چودہ اگست کے موقع پہ بھی ہم نے دیکھا مختلف مواقعوں پہ دیکھا لوگ نکلے اپنی جماعت کے حق میں لیکن اپنی جماعت کے پرچم پاکستان کے پرچموں کے ساتھ وہ نکلے تھے ایک نیشنل ایونٹ پہ اس نیشنل ایونٹ پہ بھی روکا گیا ہے اور اب کی بار جو ہے وہ انٹرنیشنل ایونٹ ہے پلس وہ نیشنل ایونٹ بھی ہے اس پر بھی روکا گیا ہے اور ریزن بھی بہت ہی کوئی lame excuse دیا گیا ہے کہ ظاہر ہے کہ ابھی موقع ایسا نہیں ہے حالات ایسے نہیں ہیں مطلب سیکیوریڈی کے حالات نہیں ہیں کاکر صاحب جو ہیں وہ پشاور پہنچے ہیں اور کاکر صاحب کے ساتھ جو گورنر صاحب ہیں وہ بھی مل رہے ہیں باقی تمام چیزیں ہو رہی ہیں سب کچھ کھلا ہوا ہے کوئی دفاعی سے چوالیس نہیں ہے کوئی سیکیوریڈی آلٹ نہیں ہے لیکن ایک جماعت کو آپ کو روکنا ہے ہر چیز سے تو اس کو روکنے کے لیے سب سب کے سب جو ہے نگرا حکومات زلہ انتظامیہ باقی لوگ وہ ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں پولیس وغیرہ یہ سب ان کے ساتھ ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں تو یہ بڑا ہی فضول کام کیا گیا اور افسوس ہے کہ ہم نے جس موقع کو ضائع کیا ہے اس سے ہمارا انٹرنیشنل کمیونٹی میں امیج بڑا برا جائے گا بلکل اور ابھی پی ٹی آئی نے اس کی شدید مضمت بھی کیا ہے پی ٹی آئی نے کہا کہ پوری قوم مظلوم فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی مظالم پر نہایت تکلیف اور قرب میں مبتلا ہے اور اس موقع پر ہمیں اجازت نہیں دی گئے اس کی ہم شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہے دیکھیں نا ہونا یہ چاہیے کہ ایسی چیزوں کو تو باقی قائدہ حصہ بننا چاہیے کہ ٹھیک آپ بھی کریں ہم بھی کرتے ہیں باقی لوگ بھی کرنے ان سب کے ساتھ مل کر یہ کرنے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی نے یہی کہا کہ جو ہمارے قائد عظم کا موقع تھا ہم تو اس پر قائم ہیں ہمارا تو پاسپورٹ بتاتا ہے کہ یہ سوائے اسرائیل کے پوری دنیا میں سفر کے لیے کار آمد ہے اور اگر ہم ان کے لیے ہر ایک جہتی کر رہے ہیں ریلی نہیں کر رہے ہیں آج ایک اور پوسٹ وائرل ہو رہی ہے دوہزار انیس میں مارچ میں عمران خان کو کہا گیا تھا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے اچھا یہ جو گزشتہ چیف تھے سابق اور حامد ویڈ صاحب کا یہ بیان وائرل ہو رہا ہے اور پھر آپ دیکھئے اس کے ساتھ دوسرا بیان پتا ہے کون سا وائرل ہو رہا ہے کہ اپریل میں دوہزار انیس میں خان جاسف صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں کہا گیا کہ ہم سے پنجاب لینے پہلے تو اسرائیل کو تسلیم کرنے والا بیان مارچ دوہزار انیس میں آتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلا بیان ہمارے سامنے آتا ہے خان جاسف علا کہ اپریل دوہزار انیس میں اگلے مہینے ہم سے حکومت لینے میاں نواز شریف وہ ہیں جو انہوں نے اجمل قادری کو پھیجا تھا فلسطین کے جا کے اور اسرائیل کے جا کے حالات کا جزل لیں گے اسرائیل کا اوفیشل وزٹ پاکستان کی طرف سے یہ ہوا تھا یہ ہمارے نون لیگ نے پہلے بھی کیا ہے نون لیگ اب بھی جو ہے وہ تیار ہو سکتی ہے یہ لوگ تو مطلب آسرہ ہی نہیں کرتے کچھ بھی کر سکتا اور اب یہ جو عدالت لاہور ہائی کورٹ نے بڑا فیس کا سنا دیا ہے دیکھیں دو جلسے کے حوالے سے دو چیزیں ہوئی ہیں جو لاہور کی مسلم لیگ نون کی انتظامیہ ہے اس نے اجازت کیلئے درخواست دی ہے مینار پاکستان کے گریٹر اقبال پارک میں اس کو پہلے ہم جو ہے وہ لاہور میں اس کو یادگار کہتے ہیں کیونکہ مینار پاکستان اس کو کہتے ہیں یادگار چوک یادگار اور اس باق کو جو ہے وہ منٹو پاک یا مینار پاکستان پارک یہ لاہور میں کہا جاتا ہے پھر جب شہباز شیف صاحب نے اس کی ایکسپنشن پر کام کیا بڑا خوبصورت بنا دیا گیا اس کو تو اس کو نام دے دیا گیا ہے گریٹر اقبال پارک کا بڑا ہے اس کا ایریا اور بڑا ہو گیا اب اس گریٹر اقبال پارک میں ریسٹورنٹس بھی ہیں فوارے بھی ہیں جھیلیں بھی ہیں اور اسی گریٹر اقبال پارک میں ایک ایریا ہے وہاں پر جلسہ وغیرہ ہو سکتا ہے تو وہ جو جگہ ہے وہ جگہ کچھ لوگ اگر کھڑے ہو جائیں تو 35-40% لوگوں کے بیٹری کھڑے ہونے کی جگہ ہے جتنی جگہ میں پندال بن سکتا ہے تو نون لیگ لانا چاہتی ہے 10 لاکھ لوگ اس جگہ پر نون لیگ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 500 ایمل کی پانی کی بھوطل ہے اس میں ہم جو ڈسپنسر کے اوپر لگتی ہے 19 لٹر والی وہ پانی ہم اس میں ڈال کے دکھائیں گے کچھ بھی مطلب نون لیگ والے کچھ بھی کر سکتے ہیں جو وہاں سے آ رہا ہے پرائیوٹ تیارہ اس تیارے میں کوئی ڈیڑھ سو کے قریب افراد آئیں گے تو یوکی والے صحافی دبائی میں موجود صحافی یو اے ای میں موجود صحافی اور پاکستان سے یو اے ای جا کر واپس پاکستان آنے والے صحافی یہ سب میان صاحب کے ساتھ آئیں گے جو ساتھ آئیں گے میان صاحب کی پرواز میں اور میان صاحب کے خرچے پر وہ کیا ریپورٹنگ کریں گے لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں ہے موضوع یہ ہے کہ نون لیگ نے جو درخواست دی ہے لاہور کی ظلہ انتظامیہ کو اور ظلہ انتظامیہ کو ڈی سی کو درخواست دی جاتی ہے اس درخواست میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ہیلی پیڈ جو ہے اس کی بھی اجازت دی جائے ہمیں پارکنگ کے لیے بھی سہولت فراہم کی جائے ہمارا جلسہ ہوگا یہ یہ انتظامات ہمیں کہنے اور میاں نواز شریف کا ہلی پیڈ آئے گا یہ انہوں نے اجازت مانگیا تو میاں نواز شریف صاحب کا اس وقت سٹیٹس ہے کنوکٹڈ کا وہ کنوکٹڈ جو عدالت کی اجازت سے چار ہفتے کے لیے گیا تھا پھر جب وہ نہیں آیا تھا اور وہ ریپورٹس بھی نہیں بھیج رہا تھا تو عدالت نے اس کو قرار دیا تھا ایبسکانڈر تو میاں نواز شریف اس وقت بھگوڑے مجرم ہے تو وہ بھگوڑا مجرم جو ہے اس کا نام بتا کر کہ ان کے لیے ہیلی کاؤپٹر کی بھی ہمیں اجازت دی جائے ہیلی پیڈ بھی بنائیں گے ان کو تو عادت ہی عدالت جانا چاہیے ہدکڑی لگنی چاہیے میاں صاحب آپ کو یاد ہے سرفراز بکٹی صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ ایک شخص کے لیے زیادہ سیکیورٹی نہیں چاہیے تیارے سے گرفتار ٹھیک ہے نا تو یہ کیوں ہوا تھا کیونکہ میاں صاحب نے اٹھارہ سیزمبر کا بیان دے دیا تھا اور میاں صاحب نے کہا تھا مٹی پاؤ نہیں چلے گا پانچ لوگوں میں انہوں نے دو نام لیئے ایک باجوہ صاحب کا ایک فیض صاحب کا یہ دونوں ایک سائیڈی ہوگا پھر اس کا تین ایک سائیڈی کے نام تھے ساقیب نصار کا نام آصف سعید خوصہ کا نام اور موجودہ جج مسٹر جسٹس اجازو لیسن کا جو آگے جا کے چیف جسٹس بننے گا ان کا نام تو میاں صاحب نے کہا تھا مٹی پاؤ نہیں چلے گا احتساب ہوگا بہت ہو گیا اس کے فوری بات شہباز شیف صاحب بھاگ کے گئے تھے انہوں نے کہا پاہن کی کر رہے ہو وہ ہو گیا اب میاں صاحب جو ہے وہ آ رہے ہیں تو اب میاں صاحب کے ساتھ آپ کو وہ والے بیانات سرفاز وقتی والے وہ نہیں آ رہے ہیں نظر اب میاں صاحب جو ہے دو وزرعظم کی سیکیورٹی ملے گی جب میاں صاحب آئیں گے مینار پاکستان ائرپورٹ سے تو میاں صاحب دو وزرعظم کی سیکیورٹی ملے گی کیوں کیا وجہ اس کی دیکھئے اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب ائرپورٹ جائیں گے تو شہباز شریف صاحب بھی سابق وزیرعظم ہے میاں نواز شریف صاحب بھی سابق وزیرعظم ہے تو دو سابق وزرعظم کی سیکیورٹی میاں نواز شریف صاحب کو ائرپورٹ سے یہاں لے کر آئے گی میاں صاحب یہاں پہنچیں گے جلسہ کریں گے اس قرآن میاں صاحب دو راتیں گزاریں گے پھر اسلام آج جائیں گے اور میاں صاحب اسلام جا کے لیں گے جناب بتائیے میری زمانت کا کیا ہو رہا ہے عدارت میاں صاحب کو زمانت دے دے گی اچھا یہ تو یہ تقریباً اب تک کا پلان ہے پلان تو ہمارے ہیں کبھی بھی بدل جاتے ہیں یہ اب تک کا پلان ہے یہ ممکنہ نقشہ ہے اچھا لیکن نو لیگ نے باقاعدہ کنویٹڈ شخص کیلی درخواست مانگی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک دو روز میں اجازت مل جائے گی ہم پندرہ تاریخ سے اکیس تاریخ تک یہاں پر انتظامات کریں گے ایسے شخص کیلی ہے جو کہ بھگوڑا ہے جو بھگوڑا ہے پاکستان دریئے انصاف نے اجازت مانگی کہ ہمیں لیبرٹی میں جلسہ کرنا ہے پھر کیا ہوا جب انہوں نے مانگی ان کو اجازت ابھی نہیں ملیا اور موقف کیا ہے موقف یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اگر لیبرٹی چونک پر اس لی اجازت نہیں دی جاری کیونکہ نو مائی کے جو واقعات ہیں وہ وہیں سے شروع ہوئے تھے نو مائی کے واقعات وہاں سے شروع ہوئے تھے تو جو اسلامباد کی ہائی کورڈ ہے وہ لیبرٹی پر ہے لاہور میں نو مائی کے واقعات کہاں سے شروع ہوئے تھے نو مائی کے واقعات شروع ہوئے تھے اسلام آباد ہائی کورڈ سے اور اسلام آباد ہائی کورڈ میں ایک کمرے کے شیشے ٹوٹنے سے اس کمرے میں نہ تو کوئی دہشتگرد موجود تھا نہ اس دہشتگرد کے ساتھ ہی موجود تھے اس کمرے میں صابق وزیراعظم موجود تھا اور اس کے وکلہ موجود تھے اور وہاں شیشے توڑ کر اس کو نکالا گیا یہاں سے پکڑ کے اس کو گاڑی میں ڈالا گیا اور پھر وہاں سے لے گئے اسلام آباد ہائی کورڈ نے کہا گرفتاری ہے قانونی اور سپریم کورڈ نے کہا گرفتاری ہے غیر قانونی good to see you یہ ہو گیا تھا یہ جسٹس راہیل کامران صاحب نے بھی کہا پی ٹی آئی کو اجازت نہیں تو کسی سیاسی زماعت کو لیبرٹی میں اجازت نہیں دی جائے گی جلسے کی پی ٹی آئی کو جلسے کی متبادل جگہ سے متعلق بہتر گھنٹوں میں اجازت دی جائے گی متبادل بہتر گھنٹوں میں اجازت دی جائے آج اگر جج صاحب راہیل کامران صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں ہفتے کے روز صحیح اٹھالیس گھنٹے ہوتے ہیں اتوار کے روز اتوار کے روز تاریخ ہوگی پندرہ پاکستان تحریک انصاف کا لیبرٹی کا جلسہ گیا گیا ٹھیک ہے جو لیبرٹی کا جلسہ وہ مانگ رہے ہیں وہ گیا یعنی لیبرٹی کا جلسہ تو گیا صاحب کے ساتھ بیٹھے گئے اور متبادل جگہ جو ہے وہ دیکھیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو آپ جلسی کی اجازت نہیں دیں گے تو پھر کوئی بھی جماعت جلسہ نہیں کرے گی اور پھر شہر میں نہیں کرے گی ہاں پھر ممکن ہے وہ جو شادرہ کی مریم نواز شریف آری گلی تھی اس گلی میں کر دیں گے جی وہاں پر آپ جلسہ کرنے اور پندرہ کے بجائے سورہ سترہ کو کرنے کیونکہ 21 کو تو میاں صاحب آ رہے ہیں اس سے پہلے آپ آہاں اس سے پہلے جلسہ کرنے کیونکہ جو 21 کو جلسے ہونے والا وہ تو تاریخی ہوگا نا وہ تو ریکارڈ توڑ دے گا اچھا وہ جلسہ ریکارڈ توڑ دے گا ہاں کیونکہ دیکھئے نا میں آپ سرس کروں کہ 500 ایمل کی بوتل میں 19 لیٹر پانی ڈالا جائے گا اور نون لیگ بتائے گی آپ کو کہ یہاں 10 لاکھ لوگ آئے ہیں میں نے کچھ معلومات جو انتظامات کرنے والے ہیں نا اصل میں ہوتا ہے کہ ایک ڈی جے یا ایک ارگنائزر کو ٹھیکا ملتا ہے اب اس کے پاس ساری چیزیں تو ہوتی نہیں ہیں پھر وہ کہتا ہے تمہارے پاس کیا ہے تمہارے پاس کیا ہے تمہارے پاس کیا ہے یہ تمام چیزیں تم مجھے اپنی دے دوگے ان سے پیسے بیل ہوں گا اور تمام چیزوں کو تیہ کروں گا اس کے بعد جو تمہارے بندے ہوں گا وہ تمہیں دے دوں گا تو ٹھیکا آ رہا ہے میرے پاس جن صاحب کے پاس ٹھیکا آیا ہے میں نے ان صاحب سے رابطہ کیا اچھا میں نے ویسے ان کے دوست سے رابطہ کیا تھا جو میرے دوست ہیں تو انہوں نے وہ جلسہ کر رہے تھے پشاور میں اے این پی کا تو انہوں نے اس ویڈیو کال پر مجھے دکھایا کہلیں گے میں یہاں موجود ہوں تو میں نے کہا سمجھ میں کیا آ رہا ہے پشتوں میں تکنی ہیں کہلیں گے ککھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے پائیں نا میں نے کہا اچھا تو کہلیں گے میں نے کہا اس کا الہور کا 21 تاریخ کا کہلیں گے میں آپ کو نمبر دیتا ہوں انہوں نے مجھے نمبر دے دیا میں نے ان صاحب سے بات کی میں نے کہا جی کرسیاں وغیرہ کتنی کہلیں گے ایر ابھی کرسیاں دی نہیں ہیں لیکن کرسیاں پچیس ہزار مانگ رہے ہیں دس لاکھ لوگوں کے لیے پچیس ہزار کرسیاں مانگ رہے ہیں تو پچیس کرسیوں پر اگر بیٹھ گئے تو دو دو فرشتے ہو جائیں گے تو یہ ہو جائیں گے پچھتر ہزار یا شاید ان کو اندازہ ہے کہ کتنے لوگ آنے ہیں یہ ہو جائیں گے پچھتر ہزار لوگ پچھتر ہزار اگر ہو جائیں گے تو پھر آپ کہیں گے یہ دس لاکھ ہیں دیکھیں اس کے بعد باہر جلسہ گاہ کے باہر سڑکیں بھرتی ہیں آزادی انٹرچینج ہے بہت بڑا بڑا خوبصورت وہ بھرتا ہے ادھر ادھر کے رستے جائیں دس لاکھ لوگ نکل آئے نا لاہور میں تو لاہور ایسا جیم ہوگا کہ گھنٹوں جیم رہے گا صحیح تو جو میاں صاحب کیا رہی ہے جو کھانے کا اب تک آرڈر ہے جو اس کی تیاری ہیں وہ بھی کوئی بیس پچھتر ہزار لوگوں کی تیاری ہیں باقی یہ لوگ جو ہے وہ نو لاکھ پچھتر ہزار لوگوں کو بھوکا رکھیں گے یہ ان کی تیاری ہیں لیکن بہرحال ان کو اجازت مل رہی ہے اور پی ٹی آئی کو لیبرٹی چوک کیلئے بھی ابھی تک اجازت نہیں ہوئی میرا یہ خیال ہے کہ اب یہ پی ٹی آئی کو مجبوراً سولہ سترہ تاریخ میں سے کسی ایک تاریخ کے لیے اجازت دیں گے لیکن دوسری کسی جگہ پر اجازت دیں گے دوسری کسی جگہ پر کہ وہاں جلسہ کرنے ہیں آپ صحیح ناظرین گفتوگو آپ نے ملائزہ فرمائی تاریخ مطین ہمارے ساتھ ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ دوسری کسی جگہ پر